اسی طرح جو ہے جب کوئی شخص شیطانی قوتوں کے غبصہ میں ہوتا ہے شیطانی قوتیں اس کو گھرے میں رکھتی ہیں اور ان کے اندر کام کرتی ہیں تو جب وہ لوگ بولتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بات بھی بری ہو سکتی ہے جسے ہم بددعا کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں کہاتے ہیں ہم کچھ نے پیسے دے دیتے ہیں یعنی تم نہیں کرو گا تو تمہیں یہ ہو جائے گا اور بعض اوقات بڑی بڑی پرالم ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ نہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو قوتیں اور پاورزوں کام کر رہی ہیں ان کے وسیرے سے جب وہ بولتے ہیں تو وہ چیز ہو سکتی ہے بعض اوقات لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی ایسے پی فقیر ہوتے ہیں جو یا جادوکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اب آتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے مجھے دے دو وہ بھی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ بول دوں گا ایسے کر دوں گا اور ایسے وہ کرتے ہیں اگر آپ ان کی بات نہ مانے تو وہ کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی پھر پاور استعمال جو ہے وہ کرتا ہے اور اگر خدا کے لوگ جو ہیں ان کے پاس اگر حفاظت نگے بانی نہیں یا یاد رکھے کہ ہر مسیح ہر ایماندار جو ہے وہ مکمل طور پر اس بات کو نہیں جانتا ہے اور نہ وہ اس پروٹیکشن میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور مسیح ہیں وہ بچارے کب گوا جاتے ہیں اس طرح سے تو جب اگر آپ مسیح پاورفل مسیح ہیں طاقتور ہیں تو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو ہم نے زمان جو ہے یہ ایک پاورفل اتھیار ہے جس سے آپ برکت بھی چاہتے ہیں اور بدعا بھی آپ دے سکتے ہیں اور اسی لیے ایک ایماندار کی زمان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت کا برکت کہنی چاہیے اسے میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط اور اس کی اس کے تیسرے باب کی آٹھویں آت پڑھیں گے مگر زبان کو کوئی آدمی کابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکھتی نہیں زہر کاتر سے بھری ہوئی ہے کسی سے ہم خداون اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور کسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بدعا دیتے ہیں ایک ہی مو سے مبارک بات اور بدعا نکل دی ہے اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے کیا چشمہ کے ایک ہی مو سے میٹھا اور خاری پانی نکلتا ہے اے میرے بھائیوں کیا انجیر کے درد میں زبون اور انجیر پیدا ہو سکتے ہیں کسی طرح خاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا بس چی تو زبان یہ ایک مقصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے یا تو اچھے پرپس کے لئے یا پھر دوسروں کو بدعا دینے کے لئے ان کے لئے برا چانے کے لئے لیکن ایک اماندار کی زبان جو ہے وہ کیسی ہو نہیں چاہیے دوسروں کے لئے برکت جو ہے وہ چاہیں ہر لمحہ میں دوسروں کے لئے برکت چاہیں ان کے لئے برکت بولیں اور پھر جب ہم بولتے ہیں جب ہم کچھ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کو سوچ سمجھ کر اس کو بولیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بعض اگرات ہم غلطی میں یا انجانے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ دور پتا چلتا ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہے تو ہماری اپنی زبان جو ہے وہ ہم اس کے وسیلے سے اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ لانت جو دے سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑی ڈنجرس بات ہے پھر ہم نے دیکھا تھا پچھ دفعہ کہ خدا نے امانداروں کے لئے اس نے اگر کوئی ان کو دعا دیتے ہیں تو وہ خدا ان کو جو ہے برکت دیتا ہے یا کوئی اگر خدا کے لوگوں کے لئے برکت اگر چاہتا ہے تو وہ شخص جو برکت دیتا ہے وہ خود بھی برکت پاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یا وہ خدا کے لوگوں کے اوپر لانت کرتا ہے یاد رکھیں کہ صرف لانت کا لفظ استعمال اگر نہ بھی کیا جائے لیکن آپ کسی طرح سے ان کو برا بلا کہتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کو گرانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان کو لیچہ کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک لانت کے برابر ہے کہ جب آپ لوگوں کے لئے لانت کی بات کریں گے تو اس خدا نے جو ہے وہ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اماندار جو ہیں اگر کوئی ان پر لانت کرے گا تو خدا ان پر لانت کرتا ہے یعنی کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا ہے کہ وہ لانت سے وہ بچ سکے اگر کوئی کسی بھی اماندار کو لانت کرتا ہے تو وہ شخص جو لانت کرنے والا وہ خود نہیں بچ سکے گا اس پر خود بخود لانت جو ہے وہ آ جائے گی ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں ایک حوالہ پدائش کی کتاب اور اس کا اس کا ستائیس باب اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازہاد جو ہے وہ یعقوب کو جب اس نے اس کے ساتھ میں دوکہ کیا جو کچھ بھی کیا لیکن اس کو برکت دیتا ہے تو وہاں پہ اس کی انتیس حیات پڑیں جی ٹونٹی نئے ہاں جی یہ بھی ازہاد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو برکت دے رہا ہے کس کو یعقوب کو اور کیا کہہ رہا ہے جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو دیکھیں خدا نے ایسی سیفگارٹ رکھیا ہے امانداروں کے لیے جو تجھ پر لانت کرے وہ خود لانتی ہو آگے اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے ہم سب جو ہیں وہ ابراہام کی ہم نسل سے ہیں ابراہام ازہاک اور یعقوب کہ ہم خدا کے کماننے والے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے ابراہام کی نسل سے